موسیقی یو بیل سپورٹس کامپلیکس میں پاکستان کپ کے ساتھ میں میچ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یو بیل سپورٹس کامپلیکس میں آج یہ نوردن کا مقابلہ سنٹرل پنجاب سے ہے نوردن کے کپتان روحیل نظیر نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا سنٹرل پنجاب کی جانب سے طیب طاہر اور رزوان حسین نے رنگز کا آغاز کیا آغاز سے ہی دونوں کھلاری کافی مصبت دکھائی دیئے نوردن کی جانب سے بالنگ کا آغاز اثر محمود اور محمد اسمائل نے کیا رزوان حسین اور طیب طاہر نے دونوں بالرز کو ہیتیات سے کھیلا نوردن کے بالرز آٹھویں اوور تک وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے نوے اوور میں نوردن کے کپتان نے بال موسیقی خان کو تھما دی دس اوورز کے اختتام پر سنٹرل پنجاب نے بغیر کسی نقصان کے کیامل رنز بنائے گئے طیب طاہر انیس جبکہ رزوان حسین انتیس رنز پر نوٹ آئے گئے دس اوورز کے بعد بھی دونوں اوپنرز نے جم کر کھیلا اور تمام بالرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پندرہ اوورز کے بعد سکور بغیر کسی نقصان کے اٹھتر رنز تک لے گئے رزوان حسین نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے نو چاکوں کی مدد سے بچاس رنز مکمل کیے پانی کے وقت تک سنٹرل پنجاب نے سترہ اوورز میں بغیر کسی نقصان کے چورانوے رنز بنائے بیس اوورز کے اختتام پر نوردن کا کوئی بھی بولر سنٹرل پنجاب کی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا بیس اوورز تک سنٹرل پنجاب نے بغیر کسی نقصان کے ایک سو چار رنز مکمل کیے اسی اصنا میں طیب طاہر اور رزوان حسین کے درمیان سو رنز کی شراکت بھی قائم ہوئی طیب طاہر نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے بچاس رنز مکمل کیے پہلے وگٹ کے شراکت میں طیب طاہر اور رزوان حسین نے ایک سو پینتیس رنز جوڑے طیب طاہر تریپن رنز بنا کر فیضان ریاض کا شکار ہوئے ان کی اننکس میں آٹھ چوکیں شامل رہے طیب طاہر کے آؤٹ ہوتے ہی دوسری اوپنر رزوان حسین بھی فیضان ریاض کا شکار ہو گئے رزوان حسین نے تیرہ چوکوں کی مدد سے ستتر رنز بنائے ایک سو چھتیس رنز پر سنٹرل پنجاب کو دوسرا نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد عثمان صلاح الدین اور قاسم اکرم نے کھیل کو آگے بڑھایا لیکن قاسم اکرم زیادہ دیر وکٹ پر نہ رکھ سکے وہ پانچ رنز بنا کر حماد آزم کا شکار ہوئے تیسری وکٹ کی شراکت میں بتیس رنز بنے ایک سو اٹسٹر رنز پر سنٹرل پنجاب کو تیسرا نقصان ہوا چوتھے آؤٹ ہونے والی گھلاڑی عثمان صلاح الدین تھے وہ تین چاکوں اور ایک چھکے کی مدد سے چھپیس رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے ایک سو بچھتر رنز پر سنٹرل پنجاب کو چوتھا نقصان ہوا اس کے بعد سعاد نصیم اور رزا علی ڈار نے پور اعتماد انداز میں گھیل کو آگے بڑھایا اور چالیس آورز کے اختتام پر سکور دو سو اٹھارہ رنز تک لے گئے سعاد نصیم چودہ جبکہ رزا علی ڈار اکتیس رنز پر نوٹ آؤٹ ہے رزا علی ڈار اور سعاد نصیم نے شاندار کھیل جاری رکھا اور بچاس رنز کی شراکت مکمل کی دونوں بیٹسمن نے نوردن کے تمام بولرز کو خوب جنگ کر کھیلا اور گراؤنڈ کے چاروں جانب خوبصورت سٹوکس کیلے رزا علی ڈار نے چھالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے اپنے نصف سنچری مکمل کی دونوں کے درمیان سنتالیس میں آور میں سو رنز کی شراکت چھہتر منٹ میں قائم ہوئی سعاد نصیم نے پور اعتماد انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے تر اپن گیندوں پر بچاس رنز مکمل کی رزا علی ڈار چونسٹھ رنز بنا کر اثر محمود کا شکار ہوئے ان کی ایننگز میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل رہا پانچی وکیٹ کی شراکت میں ایک سو بیس رنز بنے دو سو اکانوے رنز پر سنٹرل پنجاب کو پانچوان اکسان ہوا مقررہ بچاس اوورز میں سنٹرل پنجاب نے تین سو تیس رنز بنائے اور جیتنے کے لیے نورڈن کو تین سو اکتیس رنز کا حدف دیا سعاد نصیم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیاسی رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے تین سو اکتیس رنز کا حدف حاصل کرنے کے لیے نورڈن کی جانب سے حیدر علی اور زی شاند ملک نے اننگز کا آغاز کیا آغاز نورڈن کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا چھے رنز پر پہلا نقصان زی شاند ملک کی صورت میں ہوا وہ چار رنز بنا کر احمد بشیر کا شکار ہوئے اس کے بعد حیدر علی کا ساتھ نبھانے عمر عمین میدان میں آئے دونوں نے مصفت انداز میں کھیل کو آگے بڑھایا اور دس اوورز میں سکور پچپن رنز تک لے گئے حیدر علی اٹھائیس جبکہ عمر عمین تئیس رنز پر نوٹ آؤٹ ہے دوسری ویکٹ کی شراکت میں باسٹھ رنز بنے عمر عمین چار چوکوں کی مدد سے چھبیس رنز بنا کر عثمان قادر کا شکار ہوئے ارسٹھ رنز پر نورڈن کو دوسرا نقصان اٹھانا پڑا تیسری ویکٹ بھی عثمان قادر کے حصے میں آئی حیدر علی اٹھائیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کی ایننگز میں چھے چوکے شامل رہے اس کے بعد آصف علی اور کپتان روحیل نظیر نے پوراعتماد انداز میں گھیل کو آگے بڑھایا اور بیس اوورز میں سکور ایک سو بیس رنز تک لے گئے اور بچاس رنز کی شراکت بھی قائم کی آصف علی نے جہرہانہ انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے چالیس گینوں پر تین چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے نس سنچری مکمل کی روحیل نظیر اور آصف علی نے سنٹرل پنجاب کے تمام بولرز کا خوب مقابلہ کیا اور ہار نہ مانی اٹھائیس میں اوور میں دونوں کے درمیان سو رنز کی شراکت قائم ہوئی چوتھے وکٹ کی شراکت میں روحیل نظیر اور آصف علی نے ایک سو بارہ رنز جوڑے روحیل نظیر پینتالیس رنز بنا کر زفر گوھر کا شکار ہوئے ان کی ایننگز میں چار چوکے اور ایک چھکہ شامل رہا ایک سو بیاسی رنز پر نوردن کو چوتھا نقصان سہنا پڑا اب کی بار آصف علی کا سات نبھانے فیضان ریاض میدان میں آئے پانچی وکٹ کی شراکت میں صرف چھبیس رنز بن سکے آصف علی اٹھاسی رنز کی جارہانہ ایننگز کھیلنے کے بعد عثمان قادر کا شکار ہوئے ان کی ایننگز میں پانچ چوکے اور سات چھکے شامل رہے دو سو آٹھ رنز پر نوردن کو پانچ چھوہ نقصان ہوا پانچ فکٹیں گرنے کے بعد حماد آزم اور فیضان ریاض نے کریز سنبھالی اور پورا اعتماد انداز میں کھیل کو آگے بڑھایا چالیس اورز کے اختتام پر سکور دو سو چمون رنز سک لے گئے چھٹی وکٹ کی شراکت میں بامر رنز بنے فیضان ریاض ایک چھکے کی مدد سے انیس رنز بنا کر عثمان قادر کا شکار ہوئے اس کے بعد مبصر خان بھی چند لہو کے مہمان ٹھہرے وہ پانچ رنز بنا سکے زفر گوھر نے ان کو رن آؤٹ کیا دو سو پینسٹ رنز پر نورڈن کی ساتھیں وکٹ گری اس کے بعد موسیٰ خان بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ روپ سکے وہ بھی عثمان قادر کا شکار ہوئے یہ عثمان قادر کا پانچواں شکار تھا دو سو اکتر رنز پر نورڈن کو آٹھوان نقصان ہوا دو سو اکتر رنز پر ہی نوان نقصان اثر محمود کی صورت میں ہوا وہ بھی عثمان قادر کا شکار ہوئے آخری آؤٹ ہونے والے بیٹس مین حماد آزم تھے وہ احمد بشیر کا شکار ہوئے یوں نورڈن کی پوری ٹیم سنتالیس شہاریہ ایک آورز میں دو سو چھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہوئی سنٹرل پنجاب نے نورڈن کے خلاف میچ میں چوالیس رنز سے کامیابی حاصل کی عثمان قادر نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ میں چھے کھلاریوں کو آؤٹ کیا موسیقی موسیقی موسیقی